ملک بر میں سرد موسم کا آگاز ہو چکا ہے اور مچھلی کھانے کا بھی لیکن مچھلی ہریتے ہوئے کیسے معلوم ہوگا کہ مچھلی تازہ بھی ہے یا نہیں اسی حوالے سے آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں کماری فش مارکیٹ میں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ میں ہوں شامدید میں ہوں آپ کا مذبان زہر منشا ملک بر میں سرد موسم کا آگاز ہو چکا ہے اور مچھلی کھانے کا بھی لیکن مچھلی ہریتے ہوئے کیسے معلوم ہوگا کہ مچھلی تازہ بھی ہے یا نہیں اور بلحسوس مختلف اقسام کی مچھلیاں جیسے ہیرہ، مشکہ، سرمی، وائٹ پاپ لیڈ، بلیک پاپ لیڈ، ریڈ سنے پر کیسے معلوم ہوگا کہ یہ کون سی مچھلی ہے اور اس کی کیا پہچان ہے اسی حوالے سے آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں کیماری فش مارکیٹ میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کبیر بھائی کبیر بھائی بتائیے گا کہ مچھلی کا کیسے معلوم ہوگا کہ یہ تازہ بھی ہے یا نہیں ہم جیسے کو تو پتہ ہی نہیں چلتا مچھلی کے تو تین تقریباً آپ کو میں ایسی نشانیاں بتاؤں گا جس سے آپ کو مچھلی کا پتہ لگے کہ تازہ ہے یا نہیں ہے جو آسان ایسی ہے سب سے پہلی بات یہ ہمارے ساتھ ہیرہ مچھلی ہے سہی ہے اس کی آنکھ کا لینس جو ہے یہ اس میں شائننگ ہونا چاہیے مچھلی کے اپنے کلر میں بھی شائننگ ہونا چاہیے دوسری بات اس میں چکناٹ لیس ہونا چاہیے نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اوپر اس پر لیس چکناٹ ہونا چاہیے جس مچھلی پر چکناٹ ہوگا سمجھو یہ بالکل تازہ ڈور کی مچھلی ہے سہی ہے تو دوسرا آسان طریقہ اس کا یہ آپ کو سب سے ایزی آسان طریقہ آپ گیلز دیکھ سکتے ہیں کہ گیلز اس کے لال ہونے چاہیے سہی ہے بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ گیلز کلر بھی کر لیتے ہیں بعض لوگ ایسے کرتے ہیں تو تو بڑا مشکل ہوتا ہوگا کلر کرنا بلکل جی اتنی مہنگی نہیں بکے کہ جتنا کلر مہنگا پڑ جائے گا اس کے لئے پر آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو اس کے لینس دیکھنے چاہیے کہ بلکل کلیر ہو اس میں دندلہ پند نہیں ہو پلات اس میں نہیں ہو دوسری مچھلی کے گوشت جو ہے وہ سخت ہونا چاہیے وہ زیادہ نرم نہیں آپ اس کو دبائیں یہ پھر ابرتا خود ہی آ جائے یہ تازی ہے تازہ سے مراد کہ کتنے گھنٹے تازہ ہیں یہ یعنی صبح کی ہے یا ایک دن پہلے کی ہے یا کچھ گھنٹے پہلے کی ہے جس مچھلی پہ چکناٹ ہوگا نا زویب بھائی وہ آپ کو چوبیس گھنٹہ بارہ گھنٹہ دوری کے مچھلی ملے جس پہ چکناٹ ہوگا لیس یہ پھر برف میں لگانے کے بعد آپ نکال ہوگے نا تو یہ لیس وہ برف کے ملتے ملتے نکل جاتے اس میں جال سے بکڑی مچھلی جو ہے نا وہ سمندر کے اندر اس مطلب پانی کے اندر دم توڑتی ہے صحیح ہے جو مچھلی پانی کے اندر دم توڑتی ہے اس میں اور جو دوری میں پکڑ کے اب باہر نکالتے وہ باہر دم توڑتی ہے تو اس میں فارق ہوتا ہے اس میں فارق ہوتا ہے زائقے میں فارق ہوتا ہے تین نشانیاں بتائیں گے ہر مچھلی کے لیے یہی تین نشانیاں سیم ہیں بیلکل سیم ہیں اور چھوتی نشانی اس میں یہ زویب بھائی مچھلی سٹیل ہونی چاہیے کڑک کڑک سے مراد سخت ہونی چاہیے سخت ہونی چاہیے کوئی بھی مچھلی ہے کوئی بھی مچھلی ہو جی اور یہ پھر نرم کتنی دیر بعد ہونا شروع ہوتی ہے یہ تو جیسا جیسا بھی ادھر گھنٹہ بڑی رہی دو گھنٹہ بڑی رہی تھی ان گھنٹہ آیستہ آیستہ جتنا اس کو مطلب ٹائم گزرتا جائے گئی ہے آیستہ خود خود نرم ہوتی جائے مچھلی کے اندر سائز کا بھی فرق ہوتا ہے جیسے چھوٹے سائز کی ہریدنی چاہیے یا بڑے سائز کی سائز تو دیکھو باز مچھلی ایسی ہے نا بھی سورمایی ہے تو سورمایی میں زیادہ تر جوئے جتنی بڑی مچھلی ہوگی اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے صحیح چھوٹے کا بھی اچھا ہوتا ہے پر اس کے نظر بڑے کے پھر اس سے اچھا ہوتا ہے بعض مچھلی ایسی ہے جیسا یہ ملہ مچھلی ہو گیا یہ یہ شیری اس مچھلی کا سائز آپ تین کلو سے اوپر کاؤ گے نا تو وہ ربڑ ہو جاتا ہے ربڑ مینز آپ چباؤ گے سخت ہو جائے سانڈ کی گوش کی طرح تو یہ آپ ڈائی کلو دو کلو ڈیڑھ کلو مطلب ڈائی کلو تک یا تین کلو تک یہ بھی ڈیفرنس فرق ہے جی دو تر اس میں آپ ڈو ڈائی کلو اتنے تک ہی مچھلو تو اچھی بیسٹ رہے گی اور سورمای جتنی بڑی لیں اتنی بہتے رہے سورمای جتنی بڑی ہوگی اس کا کوش سورمای دکھائیے گا کنگ فیش سورمای تو میری فیوریٹ ہے یہ سورمای ہے اور ریڈ سنیپر کون سی ہے ریڈ سنیپر یہ اسے ہم ہیرہ بولتے ہیں ریڈ سنیپر میں پھر اقسام ہے تقریباً تین چار ہیں میرے ساتھ دو آویلے بلے ایک یہ اور ایک یہ پڑی ہوئی ہے سب سے زیادہ آئی تنک سورمای کو پسند کیا جاتا ہے جہاں اس سے اوپر بھی کوئی ہے سورمای ہیرہ یہ ریڈ سنیپر ہیرہ جسے ہم ہیرہ بولتے ہیں کیا وجہ ہے کہ جو سب سے زیادہ سورمای یا ہیرہ کو پسند کیا جاتا ہے اس میں گوشت کا ٹیسٹ ہے یا وجوہات کے ہیں ہمارے کے ہمارے میں تو زیادہ تر لوگ جہاں سے بھی آتے ملک کے جس کونے سے بھی آتے وہ گریل کے حساب سے آتے جو کوئیلے پر گریل بنتی ہے مچھلی تو اس کے لئے سب سے بیسٹ آپ کو ہیرہ یہ ہیرہ دندیا یہ بیسٹ ہے وائٹ دندیا کے خوبی ہے کہ یہ ہمارے زیادہ تر ہمارے منوڑے بابا بیٹ والے بائل آتے شکاری یہ ہم ادھر یہ آپ کو سب مچھلیوں میں آپ کو یہ شائننگ والی اور لیس والی دیکھے گی کیونکہ یہ ادھر کہ ہم لوگ خود ادھر خریداری کرتے ہیں سمندر سے جیسے یہ اوپر آتی ہے تو ہم لوگ ادھر ہی خرید لیتے ہیں یہ بیپاریوں سے یہ وائٹ پاپ لیٹ ہے شکاریوں سے وائٹ پاپ لیٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے ایک ملتی جلتی ہوتی ہے جسے وائٹ پاپ لیٹ کہہ کر بیچا جاتا ہے اسے کئی اقصام ہیں زویب بھائی جو لوگ غلط بیانی کرتے ہیں ہمارے کیاماری میں تو ماشاءاللہ اور الحمدللہ یہ غلط بیانی نہیں ہوتی اگر ہوگی بھی تو ہمارے ایک اپنا یونین نے اس پر جرمان ہے جرمانہ لگاتے ہیں تو وائٹ پاپ لیٹ کی جگہ اور مارکٹوں میں سوناب مچھلی کے لیاتی ہے سوناب اس کو برب کے پانی میں رکھ کے اس کا ویسے کلر ہوتا ہے پیلا ٹائپ گولڈن ٹائپ یہ دو مکس ہوتے ہیں تو وہ اٹھنڈے پانی میں رکھ کے ایک دو دن کے لیے رکھ دیتے ہیں اٹھنڈے پانی سے آپ جب نکالو تو اس میں وائٹ نیس آ جاتی ہے وائٹ نیس دیزائن سٹائل کی وجہ سے اسی طرح شیپ ہے دیزائن شیپ یہی ہے بھائی وہ پر خالی کلر کا فرق ہوتا ہے کلر وہ اس طرح کیسے چینج کر کے پھر وہ بولتے ہیں یہ وائٹ پابلیٹ ہے اور دوسرا چاند جلے بھی ہم لوگ بولتے ہیں اس کو بھی لوگ وائٹ پابلیٹ کر کے بیچ دیں تو وائٹ پابلیٹ کی پھر کیا پہچان ہے اصلی وائٹ پابلیٹ کی پہچان تو خیر یہ کلر ہی ہے اس کی ہمارے ساتھ اسی وائٹ مچھلی باقی مچھلیوں میں نہیں ہے جو ہے اس پہ یا کالا ٹکا ہے یا کیا کیا پر وائٹ پابلیٹ کی اپنی پہچان یہ ہے کہ یہ وائٹ ہی ہے کیا ریٹ چل رہے ہیں یعنی کم سے کم کتنے روپے کلو کون سی مچھلیا اور زیادہ سے زیادہ کس کا ریٹ ہے یہ ہیرہ میں جو ہے ہیرہ ریٹس نے پر جو ہے اس میں تقریباً اگر آپ آٹھ سو گرام سے لے کر ڈیڑھ کلو یا پونے دو کلو تک دانا ہو تو اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے عمومن زیادہ ہی ہوتا ہے اس میں پھر چار کلو تین کلو پانچ کلو کے دانے کے ریٹ کم ہوتے میں چھوٹے کے زیادہ ہے بڑے کے کم میں اسے مختلف ہر مچھلی کے اپنے اپنے ریٹ ہے سائز کے حساب سے جو ریٹ ہے اسے کمپیریٹیو لی پچھلے سال کے نسبت دیکھیں تو کتنا بڑا ہے ریٹ ریٹ پرسنٹ بڑا ہوگا پچھلے سال کے فرق تو بہت زیادہ ہے کیونکہ جو ماہ گر جاتے ان کو ڈیزل کسی صاحب سے مل رہے ہیں اس طرح برف برف بھی ڈبل پیسوں پر مل رہے ہیں ڈیزل بھی ڈبل پیسوں پر مل رہے ہیں باقی اور ان کے راشن خراجات جوے وہ ان کو ڈبل کرنے پڑ رہے ہیں پر ماہ گیرو کی بدنصیبی ہے یہ ڈیزل ہزار روپے لیٹر چلا جائے پر جب مچھی زیادہ آئے گی تو مچھی کی ریٹ ان کو کمی ملتے یہ تھا انفارمیٹیو پروگرام مچھلی کے حوالے سے اور جب ہم مچھلی حرید دیں جائیں تو ضرور ان باتوں کا حیال رکھیں تاکہ آپ فریش تازہ اور اصلی مچھلی حرید سکیں اور زیادہ سے زیادہ لطف اندوز ہو سکیں اپنے مزبان زہوی منشا کو یاد دیجئے اللہ حافظ